اگر اس نے سچے دل سے نور الین سے محبت کی ہے تو اس کا ہلکہ ہلکہ اثر نور پر بھی ہونے لگ گیا ہے کیونکہ نیکسٹ اپیسوڈ میں نور الین خود خضر کا انتظار کرتی ہے وہ اس کو پہلے کی طرح نظر نہ آنے پر بہت مس کرتی ہے نور تھی ڈائری میں بھی خضر کا ذکر آنا شروع ہو گیا ہے وہ لکھتی ہے کہ میں اب تمہارا میرے پیچھے نہ آنا مس کرتی ہوں لیکن یہ بات خضر کو وہ ڈائریٹلی نہیں بتاتی بلکہ روز اسی ریسٹورانٹ میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ پہلی مرتبہ ملے تھے ایک دن خضر بھی اتفاق سے وہاں چلا جاتا ہے تو نور الین اس کو بتاتی ہے کہ میں روز آپ کا یہاں انتظار کرتی ہوں اتنی بڑی بات سن کر خضر کا تو خوشی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے وہ تو پہلے ہی نور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتا ہے لیکن نور اس کو ٹھیک طرح سے لفٹ نہیں کرواتی اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ بس آپ کو دیکھنا تھا میں نے سو دیکھ لیا خضر اس کے ایسے رویہ پر حیران کھڑا رہ جاتا ہے وہ پھر سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ سے اس کی ماں وہی جواب دیتی ہیں یعنی پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ کچھ بن جاؤ موسیقی